موسیقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ایک بندہ مومن کو اس دنیا سے وصال کے بعد جن نیکیوں کا ثواب ملتا ہے وہ یہ ہیں ایسا علم جس کے حصول کے بعد لوگوں میں اس کی اشارت کی گئی ہو اس کی نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے وہ قرآن جو اس نے کسی کو تلاوت کرنے کی غرض سے تحفہ کے طور پر دیا ہو وہ مسجد جو اس نے عبادت کے لیے بنوائی ہو مسافر خانہ یا نہر جو اس نے جاری کروائی ہو اور وہ صدقہ جو اس نے اپنی تندرستی اور حیات میں اپنے مال میں سے دیا ہو یہ وہ نیکیاں ہیں جن کا اسے موت کے بعد ثواب ملتا رہے گا ناظرین اکرام بدر احد کی تاریخ آشکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کی تاریخ ہے اسار کی تاریخ ہے وفا کی تاریخ ہے اور دلیری کی تاریخ ہے اور دلاوری کی تاریخ ہے ناظرین اکرام شم رسالت کے پربانوں نے جس طرح بدر احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نشاور کی دین اسلام تلام کے لیے جو قربانیاں دیں قیامت تک تاریخ ان کا جواب نہیں لاسکتی ان شہدائے اکرام میں جنگ احد غزوہ احد کے موقع پر جس طرح صحابہ اکرام نے اپنی جان پروانہ وار جس طرح نصار کی ہیں ان میں سے ایک شہید اعظم سیدنا حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالی عنہ ہے یہ وہ مستجابت دعوات صحابی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جنہوں نے کس وقت جب مسلمانوں پر کڑی آزمائش کا وقت اس غزوہ کے دوران آگیا تھا اس وقت جب صفے بکھر گئی تھی مجاہدین کی اس وقت یہ کس دلیری سے نکلے اس وقت جب افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن کمیہ جو ہے اس نے شہید کر دیا ہے اور وہ بدبخت جو تھا وہ للکار کے چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ میں نے نعوذ باللہ مسلمانوں کے پیغمبر کو شہید کر دیا ہے اس وقت صحابہ اکرام کی یقیناً بیچینی جو ہے یہ قدرتی عمر تھا صحابہ اکرام کے دل ٹوٹ گئے ان کے یقیناً اس وقت حوصلے جو تھے وہ ٹوٹے یہ اتنا بڑا صدمہ تھا صدمہ جان کا تھا کیونکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اپنی جان سے اپنی اولاد سے دنیا کی ہر شہ سے زیادہ پیار جو تھا اور عشق جو تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس مرلے پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے صحابی جو تھے ان کا دل بھی بیٹھ گیا تھا غم سے ان کی عجیب حالت تھی کہ وہ بیٹھ گئے اس وقت اپنی تلوار ایک طرف رکھ کر کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہے تو پھر ہم تو ختم ہو گئے ہم جیتے جی جیسے ہوتا ہے کہ مر گئے اس حالت میں یہ مجاہد آزم جو ہیں وہ آگے بڑھتے ہیں ان کی گفتگو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کیسے ہوتی ہے یہ کیسے کفار کے اندر جا کے ان کی صفوں کو چیرتے ہوئے اندر چلے جاتے ہیں یہ جو ہوتی ہے گاجر اور مولی کی طرح ان کے گلے کاٹتے ہوئے اندر جلے جاتے ہیں اور پھر کس طرح ان کی شہادت ہوتی ہے پھر ان کے جسم کا پور پور آنکھ ناکھ کانھ زبان گردن ہاتھ پاؤں سب جو ہے ان کا مسلح کیا جاتا ہے کاٹے جاتے ہیں ان کی بہن مشکل سے آکے ان کا جو جسم ہے ایک انگلی سے اس کو پہچانتی ہے تو ناظرین اکرام یہ ان کی جو گفتگو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوئی اور اس وقت جو ان کا حوصلہ ہے میں نے بڑی کتابیں پڑی ہیں جتنی ممکن ہو سکتی تھی تاریخ کی ہمارے سکولرز نے ہم بھی اس پر ریسرچ کرتے ہیں لیکن شاہ نامہ اسلام میں جو حفیظ جلندری مرہوم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے اس سے بہتر مجھے کھینی ملا اور میں چاہتا ہوں اپنے ناظرین سے آج اپنا ہنٹرو میں نے مقصر کر دیا حفیظ جلندری کے زبان میں انہی کار میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں میرے استاد جو تھے ان کو یہ بہت پسند تھا جب میں طالب علم تھا تو وہ مجھ سے بہت زیادہ شاہ نامہ اسلام سنتے تھے مقابلوں میں بھیجتے تھے آج انہی کی یاد میں اپنے استاد کے نام حضرت انس بن نظر کے بارے میں کیا حفیظ جلندری نے لکھا کہتے ہیں کہ سیدنا عمر سے انہوں نے کہا جب سیدنا عمر بیٹھ گئے اپنی تلوار رکھ دی اور کہا حضور شہید ہو گئے اور ان کا حوصلہ جو تھا اس وقت غم کی کیفیت تھی ان پر تو کیا کہا انہوں نے عمر سے دست و بازو روک لینے کا سبب پوچھا اور رکے ہیں کس لیے میدان میں پائے طلب پوچھا کہا وہ شمہ جس کے عشق میں جلتے تھے پروانے اسے آنکھوں سے اوجل کر دیا اس حشر برپانے اور عمر کو بھی جو یوں جذبات میں کھویا ہوا پایا جنابِ انس نے آنکھوں میں آنسو بھر کے فرمایا کہ اچھا مان لو وہ جسمِ اطحر اب نہیں ہم میں مگر موجود اس کا دی تو ہے بل یقی ہم میں پھر اے فاروق ہم اپنا عدائے فرض کیوں چھوڑے خدا تو ہے ہمارے ساتھ اس سے رشتہ کیوں توڑے ہوا واصل بحق کو جان جان جس کام کی خاطر چلو ہم بھی کرے آغاز اس انجام کی خاطر یہ کہہ کر انس نے تلوار کھینچی بڑھ گئے آگے عمر بھی جاگ اٹھے اس طرح جیسے نید سے جاگے چلے اٹھ کر جہا دے فی سبیل اللہ کی جانب کیا عابد نے رخ اپنا عبادت گاہ کی جانب بھڑے پھر دشمنوں کی سمت جہد و جنگ کرنے کو لہو سے نقش پائے آش کی گل رنگ کرنے کو اور مقام معرفت میں مرحلیں ایسے بھی آتے ہیں یہ کمال کا شیر کر دیا حفیظ نے مقام معرفت میں مرحلیں ایسے بھی آتے ہیں جہاں رہبر نقوش رہ روان سے راہ پاتے ہیں اور شہادت پانے والے پا گئے دل کی مرادوں کو سبق حب نبی کا دے گئے آلین حادوں کو اور شہادت ہی کے طالب تھے یہ سب نام آور و نامی حیات تازہ کی آغاز تھی یہ نیک انجامی اور جو علامہ نے کہا تھا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی اور دعالم سے کرتی ہے بے گانہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ عاشنائی یہ لذتِ عاشنائی ان کو تھی کہ اس انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ جنت کی خوشبو بھی دیتا تھا آج وہ جنت کے پھل بھی کھا رہے ہیں جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو عالی مقام عطا کیے ہوئے آج شہیدِ حد سیدنا انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چچا جان تھے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم عاشقِ رسول عظیم شہید کا ذکرِ پاک کرنے کے لئے میرے ساتھ شریکِ گفتگو آج کی میری بز میں علامہ بدر الزمان قادری صاحب ان کے ساتھ پروفیسر اینولاک بغدادی اور ان کے ساتھ نوجوان سکالر ہیں پروفیسر بشار صدیق ازاروی آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ جی علامہ صاحب آپ سے شروع کر رہا ہوں حضرت عنیس بن نظر ویسے جی ایک بات ہے یہ میں خاص طور پہ پروفیسر اینولاک کو بھی کہہ رہا ہوں ان کا بھی تعلق میں آج یونیورسٹی سے اس پہ کام کروائیں جی ان فل کروائیں سٹوڈنٹس کو یہ جو شہدائے ہوتھے نا ان کے بارے میں جیسے حضرت شماس بن عثمان کے بارے میں کالا ہم نے بات کیے بہت کم میٹیریل ملتا ہے اس پہ ریسرچ کروائیں پیپرز لکھوائیں ضرورت ہے اس پہ بڑا کام یہ وقت ہی ضرورت ہے جی علامہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم غازی صاحب میں تو بہت کچھ کہنا چاہتا تھا اور سوچ رہا تھا لیکن حفیظ زیالندری کے کلام اور آپ کے لہن نے قلب و روح پر اقت تاریخ کر دی بڑی مہربانی بہت شکریہ اور محول جو ہے اس کا یکسر جو ہے وہ الحمدلہ اکبال نے کہا تھا اکبال نے کہا تھا عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق عشق نہ ہو تو شرع و دین بدھ قدائے تصورات میں ایک چیز میں نے زندگی میں جو کشید کی ہے اور اپنے جتنا میں نے پڑھا میں نے دیکھا ہے کہ محبت اور تعظیم اطاعت اور اتباع صحابہ کرام اس کا پیکر ہیں سبحان اللہ لیکن جب دونوں چیزیں مدے مقابل آتی ہیں تو فتوہ جو ہے وہ محبت اور تعظیم کو دیا گیا عشق کو دیا گیا اس کے حق میں فتوہ دیا گیا یہ میں نے دیکھا آپ دیکھ لیجئے میں کہتا ہوں محبت امام ہے اور اتباع مقتدی سبحان اللہ محبت کی عمر اتباع سے زیادہ ہے محبت کا آغاز اس سفر کا آغاز ہوا کنتو کنزن مخفیان فا احببتو انعرفا وَخَلُقْتُ نُورًا محمدین علیہ السلام آغاز ہوا محبت کا اور اتباع کا آغاز ہوا اظہار نبوت یعنی عشق لا زوال ہے عشق لا زوال ہے عشق کا جو ہے وہ سفر کا آغاز وہ روز اول سے ہوا اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ عشق امام ہے اور اتباع جو ہے وہ مقتدی ہے صحیح ہے اور یہی چیز ہمیں صحابہ اکرام کی حیاتِ طیبہ میں نظر آتی ہے سبحان اللہ آپ دیکھیں سیدہ صدیق اکبر جب نماز پڑھا رہے تھے رسالت امام تشریف لائے میں صلو اللہ رحالکم نماز اپنی پڑھو لیکن پیچھے اٹھ گئے حکم تھا کہ نماز پڑھتے جائے عشق نے کہا پیچھے آجاؤ آپ واپس تشریف لے آئے عثمان غنی کو دیکھئے سولہ حدیبیہ کے موقع پہ آپ نے ہر چیز کو چھوڑا صحیح کو چھوڑا تواف کو چھوڑا سب کو چھوڑتے چلے گئے اور آپ نے عمرہ دانی فرمایا کچھ نہیں آپ نے کیا واپس آگا ہے کہ میرے نبی کریم علیہ السلام جب تک مرانی فرمائیں گے یہ تشریف تواف نہیں کریں گے میں تواف نہیں کروں سبحانہ آپ اللہ حاضر قیاء سب بیکھتے تلے جائیں جب بھی وقت آیا ہے جب بھی موقع آیا ہے صحیح صدیق اکبر کہ اس سے بڑھ کے بیٹے کو کہنا کہ تم تھے نا بدر میں آ جاتے میری تواف کے نیچے نگاہ شوق میسر نہیں اگر تجھ کو تیرا وجود ہے قلب و نظر کی رسوائی تو بات یہ ہے جب تک آدمی کو عشق اور محبت نہ ہو اتباع کا مزہ نہیں آتا عشق اور محبت یہ ہے بنیادی چیز ہے اتباع حقیقی تب ہوگی جب عشق ہوگا اچھا جی پروفیسر رینولاک بغدادی آپ کو شیر ایک سنا ہوں بڑا خوبصور صحابہ کا معاملہ یہ تھا کسی نے کہا تھا کہ چار دیواری زندہ سے ڈرانے والو تم نے میدان وفا میں ہمیں دیکھا ہی نہیں رب کعبہ کی قسم زندہ جعوید ہے اور موت سے ڈرنا ہم نے کبھی سیکھا ہی نہیں سیکھا ہی نہیں یہ ہے صحابہ ماشاءاللہ حضرت صاحب مدرسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر سیکھنے والے یہ تلامیدہ جو دنیا کے قدوہ بن گئے اور دنیا کے اساتذہ بن گئے اور چودہ پندرہ خدوت اللہ شکیم خدوت اللہ شکیم آئی نئی ٹرم اجات کریں خدوت اللہ شکیم ماشاءاللہ تو آپ نے پہلے بھی ماشاءاللہ جس خوبصورت انداز میں یہ محبت بڑے انداز میں اشار پیش کیے تو یہ تو پورے اس پروگرام کو ہی شامل ہیں لیکن ہم بھی اپنا حصہ اس میں ڈالتے ہیں تو صحابہ اکرام کا حضور علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت اور وہ والحانہ عشق ان کی زندگیوں سے ایہاں ہوتا ہے اب دیکھیں بہت تھوڑا عرصہ ہوا اسلام قبول کیا حضور علیہ السلام کے تھوڑا سا سیکھا تھوڑا سا سیکھا لیکن وہ تھوڑا اتنا زیادہ ہوا کہ وہ آج پوری دنیا کے علوم کے اوپر حاوی ہے اور وہ تھوڑی سی معلومات آپ کے بارے میں ہونے کے باوجود آج آپ بیٹھے یہاں ان کے بارے میں پروگرام کر رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں عمد کو آپ دیکھیں انس بن نظر رضی اللہ تعالی آپ نے وین کے کتنے کلیر تھے اور جہاد کے ساتھ آپ کی محبت کتنی تھی جنگ بدر میں آپ شریک نہ ہو سکے تو آپ نے باقاعدہ اس کے قلق کا اظہار فرماتے ہر وقت غبتو عن اول قتال قاتلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المشرقین کہ پہلا قتال یا پہلا جہاد یا پہلا غزوہ غزوہ بدر جو ہوا تو میں اس میں شریک نہ ہو سکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ محرومی خیال کرتے ہیں اس خیال کی ہمیشہ محرومی کا وہ اظہار فرماتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اپنے جذبات کو وہ اور پختہ کرتے اور فرماتے کہ اگر اللہ رب العزت نے مجھے کسی دوسرے غزوہ کا موقع دیا تو لَا يَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَسْنَعُ پھر اللہ رب العزت بھی دیکھے گا کہ میں کرتا کیا ہوں با 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 سبا یہاں پر جو لکھتے ہیں کہ یہ جو اللہ دیکھے گا یرا کا سیگا ہے اس کو ڈبل تاقید لگائی ہے لامہ تاقید اور نونہ تاقید کے ساتھ بیان کیا کہ یقین کی وہ اعلیٰ علامت تھی کہ جب میں مار کے میں شریک ہوں گا تو میں یقیناً وہ کارنامہ دکھاؤں گا کہ دنیا یاد رکھے گی اور نظیر غازی صاحب بھی بیٹھ کر آج چودہ سو سال بعد برغم کریں گے اچھا انہوں نے تو چلے اسلام قبول کیا رسول اللہ سے کوئی خدمت اکترس میں رہے وہ حضرت وقش پورا کیا نام ہے ان کا کلمہ ہی پڑھا وہ ایک نماز ہی پڑھی ایک روزہ نہیں رکھا کوئی حاج عمرہ نہیں کیا ان کا بھی آج سوا چودہ صدیان بعد نام زندہ اور ہم ان کا ذکر پاک کرتے ہیں وہ چھوڑے وہ جو خجورے کھا رہے تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ اگر میں شہید ہو جاؤں آپ جنت میں جاؤں گے خجورے ادھری پھینک بھئی خجورے کھانے میں کتنی دیر لگتی خجورے پھینک دی ہیں یہ ہے عشق صحابہ اکرام تو انیس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اتنے کلیر تھے تو اب جب جنگ اہد کا آپ کو یہ غزوے میں شرکت کا موقع ملتا ہے تو پھر آپ نے وہ کارنامہ کر دکھایا کہ آپ کی الفاظ جو بھی آپ نے اشار کی صورت میں یہ ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے بیان کر دیئے کہ آپ نے جب وہ غم سے نڑھال لوگوں کو بیٹے دیکھا تو پوچھا ما یقعدک ما یقعدکم آپ کو کس چیز نے بٹھا رکھا ہے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اس تو شہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمارے تو محبوب آپ کی شہد جانے ختم ہو گئے ان کی تو آپ تو نڑھال ہو گئے ہیں کس کے لئے جنگ لڑے ہیں یہاں پر غز صاحب آپ کا وی ان تھا وہ کلیارٹی تھی وہ ہدف کے اندر آپ کتنے کلیر تھے کہ جس مقصد کے لیے ہم اس غزوہ کے اندر سیدہ فاروق اعظم کے اندر پھر ایک نئی زندگی بخشی ہے تو آپ نے کہا ما تصنعونا بحیاتکم بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور علیہ السلام کی استشاہد کے شہادت کے بعد آپ اپنی زندگی کو بچا کے کیا کرو گے کھڑے ہو جاؤ اور وہ کام کر دکھاؤ مر جاؤ اس چیز کے لیے جس کے لیے شہادت آپ علیہ السلام نے فرما لی ہے پھر ہم نے جی کے کیا اصل یہ ہے کہ حضور اگر چلے گئے تو ہم نے جی کے کیا لے زندگی تو انہی سے ہے اور ہماری زندگی بھی اس امت کی زندگی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے آج بھی ہماری حیات جو ہے وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہم زندہ ہیں غیر صاحب اگر وہ صحابہ جن کے اوپر معلومات کا ایک پیج سے زیادہ آپ کو نہیں ملتا چودہ سو سال بعد اگر آج زندہ ہیں تو وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر زندہ ہیں تو گویا کہ یہ ہمیں درس ملتا ہے ہماری امت کو کہ اگر آج بھی یہ امت مسلمہ اپنے اس زلت سے نکل کر ترقی پر گامزان ہونا چاہتی ہے تو محبت رسول کا راستہ اپنائے کی محبت سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں اوپر سے آواز آ رہی ہے صبح و شام آ رہی ہے یہ جہاں چیز ہے اور ہوا اللہ و قلم پھر ملے نا ان کو بشارت صاحب بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اچھا یہ مستجاب الدعوات تھے ان کے بارے میں کہا جائے وہ درہ بتائیں کیا رجل صاحب اس سے پہلے ان کے خاندانی پس منظر کے والے سے دو تین ضروری باتیں کہ ایک تو ان کا تعلق جو تھا وہ انسار مدینہ سے تھا اور ان کی پیدائش مدینہ طیبہ میں ہوئی اور بنو نجار کے روسہ میں ان کا شمار ہوتا تھا اور قبیلہ بنو نجار آپ جانتے ہیں کہ وہ قبیلہ ہے جس کے ساتھ نبی علیہ السلام کو بڑی عقیدت اور محبت تھی اور یہ قبیلہ اس حوالے سے بھی کہ نبی علیہ السلام کا ننیال بھی ہے حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کا تعلق اس قبیلے سے تھا آپ کے دادا جان کبھی یہاں ننیال ہے اور اس قبیلے کے ساتھ نبی علیہ السلام کی جو محبت تھی اس کا اندازہ اس سے بھی لگائیے حضرت انس بن مالک جو انس بن ندر رضی اللہ عنہ کے بتیجے ہیں وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ ہے اور آپ نے ایک جگہ پڑاؤ کیا چوبیس دن وہاں قیام کیا تو اس مقام پر خود قبیلہ بنو نجار کا نام لے کر اس قبیلے والوں کو بلایا اور پھر کہا کہ اب میں مدینہ شریف میں داخل ہونا چاہتا ہوں تو انس بن مالک فرماتے ہیں اس وقت فرماتے ہیں کہ میں آج بھی گویا دیکھ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام سواری پر تشریف فرما ہے آپ کے پیچھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو ہیں اور آپ کی سواریوں کو جس محافظ دستے نے گہرے میں لے رکھا ہے وہ بنو نجار کے نوجوان تھے اور جس جگہ رکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی بنو نجار کی طرف وہ بنو نجار پھر جب مسجد کے قیام کا وقت آیا تو اس وقت بھی آپ نے بنو نجار کو بلا کر کہا کہ یہ باق تم دے دو اور اس کی قیمت لے لو تو بڑا ایمان افروز جواب دیا قبیلہ بنو نجار کے لوگوں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس باق کی قیمت ہم اللہ سے لے لیں گے تو یہ باق جو تھا مسجد نبوی کے لیے پیش کیا گیا تو یہ اس قبیلے کے ساتھ آپ کا تولک تھا وہ جو بچے تھے یتیم جن کی یہ جگہ تھی ان کا دی قیمت وہ بھی بنو نجار کے ہوں گے بنو نجار سے جی پھر دوسری بات یہ کہ اس خاندان کے اکثر افراد کے بڑے ایمان افروز واقعات موجود ہیں مثلا آپ کی ہمشیرہ ہیں حضرت ربعی بنت ندر ام حارسہ ان کی کنیت ہے اور ان کے بیٹے حارسہ بن سراکہ بدر کے اندر شہید ہوئے تھے یہ وہی خاتون ہے جو نبی علیہ السلام کی خدمت میں آزر ہوئیں اور عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا کہاں ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ جنت الفردوس میں ہے تو یہ اپنے خاندان کی بڑی قابل فخر خاتون تھی اور بڑی بخادر خاتون تھی اور احد کے اندر بھی ان کی خدمات شامل ہیں پھر ان کے بتیجے تھے حضرت انس بن ندر کے برابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو جو حضرت انس بن مالک کے علاتی بھائی تھے جنہوں نے وہ دروازہ کھولا جب اس سے مسالمہ کا ذاپ سے ہو رہا تھا جنہوں نے اور انہوں نے کہا کہ مجھے اٹھا کر لشکر کے اندر پھینک دو ان کا بڑا ایمان فروز باقیہ کلہ کے اندر پھینک دوں گا جی اندر پھر دروازہ انہوں نے کھولا محبت کا میار انہوں نے بتایا ایک دن عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی حکم دے تو آپ نے فرمایا کہ سوچ لو کہا آپ حضور حکم دے میں عمل کروں گا فرمایا اپنے باپ کو قتل کر دو اچھا یہ چل پڑے تو نبی علیہ السلام نے چونکہ امتحان لینے کے لیے ایسا کہا تو آپ نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ ان کو واپس بلا کر لاؤ اور ان سے کہو کہ یہ اپنی اس محبت کی امتحان میں کامیاب ہو گئے اور پھر ان سے کہا کہ میں رشتے توڑنے کے لیے نہیں آیا میں رشتے جوڑنے کے لیے آیا اور میں تو امتحان لے رہا تھا پھر یہی برا بن مالک جو انس بن ندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتیجے ہیں جب ان کا وصال ہوا تھے ان کو سرانے خود نبی علیہ السلام موجود تھے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرا یہ غلام یا اللہ تیری بارگاہ میں آ رہا ہے جب یہ تیری بارگاہ میں آئے یا اللہ تو اس کی طرح مسکرا کر دیکھنا یہ تیری طرح مسکرا کر دیکھے گا پھر حضرت خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بتیجے ان کی اسلام کے لیے تو یہ آپ کا خاندانی پس منظر ہے آپ کی جو ہمشیرہ حضرت ربعی بنت ندر ان کے والے سے یہ جو واقعہ آپ بیان کر رہے ہیں تھوڑا اس کو ذرا سلیں حضرت برا بن مالک کا آپ نے ذکر کیا انہوں نے تو کہا تھا کہ مجھے آپ پھینکیں اس لیے کہ مجھے کچھ نہیں وہ میرا بگاڑ سکیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا مصر فتح ہوگا اور اس میں سے تمہیں مالک حریمت میں سے حصہ ملے گا تو ان کی وفات تو اس سید عمر فاروق کے دور میں ہوئی ہے پہلے نہیں ہوئی ان کی اور دوسرا ان کی جو ہمشیرہ ہیں حضرت ربعی بنت ندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والے سے بخاری شریف کی حدیث ہے کہ دو خواتین کا اپس میں جگڑا ہوا ایک کا دانٹ ٹوٹ گیا تو یہ مقدمہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو آپ نے قصاص کے حوالہ سے فرمایا کہ دانٹ دوسری خاتون کا وہ توڑا جائے گا تو حضرت ربعی بنت ندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات فرمائی تو حضرت انس بن ندر نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل رکھتے ہوئے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اللہ کی رامت سے امید ہے کہ یہ دانٹ نہیں ٹوٹے گا یقین ہے اب جو کہ صلح کی صورتحال تھی وہ پیش نظر تھی تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو نبی علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو بھیجا کہ تم ان سے جا کر بات کرو صلح کے حوالے سے تو وہ صلح ہو گئی اور وہ دانٹ نہ ٹوٹا ان کی جو دعا تھی دعا تھی وہ پوری ہو گئی اور دعا قبول ہو گئی تو اس پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے ہیں جب وہ رب پر قسم اٹھا لیتے ہیں تو رب ان کی قسموں کو بورا کرتے ہیں رب ان کی جی قسموں کو بورا علامہ صاحب اللہ کے محبوب بندے جو ہوتے ہیں وہ اللہ کو کتنے پیارے ہیں اچھا یہاں ایک بات بڑا لطیف نکتہ ہے جو مولانا بشارت صاحب نے پیش کیا انہمین عباد اللہ کہ اللہ کے بندوں میں سے ایسے بندے ہیں یعنی رسالت امام علیہ السلام نے اس کو کسی ایک ذات تک محدود نہیں رکھا بہت ہے پیغام یہ دے دیا کہ میری امت کے اولیاء کو اللہ یہ مقام عطا فرمائے گا کہ آپ اس درجے پر فائز ہوں گے ان میں سے کوئی بھی جب بھی دعا مانگے گا اللہ کی قسم کو یاد کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسموں کا بھرم رکھے گا اور اس امت میں رہیں گے قیامت تک اس حدیث کے اندر یہ لطیف سا نکتہ جو ہے میں نے کشید کیا کہ یہ بھی بات اس کے اندر موجود ہے اور آپ دیکھ لیجئے کہ اولیاء اللہ ہمیشہ رہے ہیں رسالت امام علیہ السلام نے زید بن حارسہ سے پوچھا یہ حارسہ بن نومان میرے ذہن میں نام مستادر نہیں ہے آپ نے پوچھا کہ آپ نے صبح کیسے کی عرض کیا کہ کامل ایمان کے ساتھ آپ کی کامل ایمان سے کیا مراد ہے تو عرض کیا کہ کامل ایمان سے میری مراد یہ ہے کہ اے اللہ کے رسول میرے سامنے پتھر ہو مٹی کا ڈھیلا ہو سونا ہو چاندی ہو سب برابر ہیں میرے لئے ان میں کوئی امتیاز نہیں سب برابر ہیں فرمایا اس کیفیت کو پانے کے بعد تیرے اندر کیا تبدیلی آئی عرض کیا کہ تبدیلی یہ آئی کہ میں رب کے عرش کو بغیر ہجاب کے دیکھ رہا ہوں میں امام بہکی کی روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں عرض کرتے ہیں یا سب میں دیکھ رہا ہوں جنت کے اندر جنتی ملاقات کیسے کر رہے ہیں اور جہنمی جھگڑ کیسے رہے ہیں رسالت امام علیہ السلام نے تردید نہیں فرمائی فرمایا حرصہ اپنی اس کیفیت کو برقرار رکھنا کوشش کرنا ہے کیفیت برقرار رہے گویا اللہ کے رسول کی حیات یہ ابن میں ویسے لوگ موجود تھے جن کو اللہ نے یہ مقام اطاع کر رکھا تھا جب وہ قسم اٹھائیں تو اللہ تبارکتا ہے ان کی قسموں کے لاز رکھتا تھا یہ ان کو مقام اور ورتبہ حاصل تھا میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ محبت جو ہے اس کے لئے نہ تو کوئی آئین تراشا جا سکتا ہے اسی وقت اس کے لئے آئین و قوانین تراشے جا سکتے ہیں جب تک یہ اگل اور شعور کے دائرے میں رہتی ہے جب یہ جذبہ بے بسر کا روپ دھار لیتی ہے تو پھر یہ آئین کے شکنجے سے باہر جا کھڑی ہوتی ہے مجھے بہت سے باتیں یاد آتی ہیں میں حیران ہو جاتا ہوں ابھی محضورہ کی وہ روایت دیکھ کے کہ ہمیشہ سرپرپی امامہ شریف باندھ کے رکھتے گھر والوں نے کہا کہ آپ کے امامہ شریف کے اندر اس جگہ بالوں کا گچھا ہے اور جب کھولتے بال تو وہ زمین کے ساتھ ٹکراتے تھے بہت لمبا گچھا تھا تو آپ سے کہا گیا کہ آپ یہ کیا طریقہ کار ہے اس کو کم مز کٹوان دے یہ آکورڈ لگتا ہے مناسب نہیں لگتا آپ کے لئے کہ بالوں کی باقی لمبائی تو ایک حد تک ہے لیکن یہ بہت لمبا ہے فرماتے ہیں خدا قسم میں سے کبھی نہیں کٹواؤں گا میرے نبی نے ایک ورطبہ یہاں دست شفقت رکھا تھا اس کے بعد میں نے یہاں سے بالی نکٹوائے جی میں کانرل ہے اسلام علیکم وآلیکم اسلام یہ کون صاحب ہے عبدالخالد باجوا بات کر رہا ہوں لاہور جی باجوا صاحب فرمائیں میں آپ کا پروگرام جب سے یہ شروع ہے بہت سوق سے اور ہمیشہ دیکھتا ہوں بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کو مبارکات دیکھتا ہوں بڑی مہربانی بہت شکریہ کچھ سوال بھائی بہت شکریہ کچھ سوال بھائی ایک بس مجھے یہ جزارت ہے کہ میں اہن سے مرد کامل سے ملنا چاہتا ہوں آپ کے وساطت سے جیسے میں بیعت کروں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ آپ رابطہ آپ کے پاس نمبر ہے نا کسی وقت آکے یہاں مل لیجئے صبح آٹھ بجے آجائے پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی اس موضوع پر نیکس جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسکر صاحب والیکم سلام حضور بھی جی فرمائے والیکم سلام علیکم ٹی وی بند کریں اسکر صاحب جلدی سے اور پھر سوال فرمائے حضور میرا سوال ہے خواتین کا کردار جہاد کے بارے میں کیا تھا اور آج کی خواتین کا جو ہے نا کیا رول ادا کرنا چاہیے اور میرا یہ ارادہ ہے میں اپنی بیٹی کو جو داکٹر بناؤں اور کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے بہت اچھا شعبہ ہے انسانیت کی خدمت سیدنا امہ سلمہ تو ڈاکٹر تھی امہ حات الممنین ڈاکٹر دن سید آشا صدیقہ لوگوں کا علاج کرتی تھی یہ تو بہت اچھا شعبہ ہے بلکل اس شعبہ میں جانا چاہیے ناظرین اکرام درود پاک کے لیے مخصر سا وقفہ آپ بھی سنیں گے میں بھی سنوں گا پڑھنے کی ساتھ حاصل کریں گے اور یہ ان اس شاکان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ پاک ہے جن کے ذکر کرنے سے برکات کا نزول ہوتا ہے ان برکت کے لمحات میں ہمارے ساتھ رہیے گا بلکم بیک ناظرین اکرام جی پروفیسر انولاک مغدادی پہلے کا سوال جو ہمارے کالر نے پوچھا ہے کہ خواتین کا جہاد میں جو ہے کردار جو تھا اہد کے میدان میں اور پھر میڈیکل کے تو میں نے جواب دے دیا ہے کہ ضرور پڑھنی چاہیے میڈیکل جی جنگ اہد کے اندر بالخصوص صحابیات کا بہت بڑا کردار تھا اور ان میں جو سر فیرست نام ہے وہ ام امارہ رضی اللہ عنہ کہاتا ہے تو آپ رضی اللہ عنہ باقاعدہ جو جہاد میں مردوں کی طرح ایک شرکت ہوتی ہے وہ تھی حضور علیہ السلام کی حفاظت کے لیے بلکہ حضور علیہ السلام نے وہ دن سیدہ ام ام امارہ کے نام کرنا دیا واہ واہ it was the day of ام ام امارہ اور ایون کہ حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ اس یعنی وہ جو مشکل وقت آیا اور حفاظت کا تو میں اگر دائیں دیکھتا تو تب بھی وہی نظر آتی ہیں بائیں دیکھتا تو تب بھی وہی نظر آتی ہیں آگے دیکھتا تو تب بھی وہی نظر آتی ہیں گویا کہ وہ اتنی متحرک تھیں حضور علیہ السلام کی وفا کے اندر اور آپ کی حفاظت کے اندر جاں بات شیب نہیں بے شک ایسی لگتا ہے یہ ایک بہت بڑا قدارہ ہے سیدہ ام اعیمان ہیں اور دوسری سیگر سب ایک اور بات ہے کہ یہ تمام جو خواتین وہاں شریک تھیں یہ کوئی کم عمر خواتین نہیں تھیں یا جو جوان خواتین نہیں تھیں ام اعیمان رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے وسال کے وقت حضور علیہ السلام کی اس وقت عمر ممارک پانچ سال تھی جب آپ کی والدہ کا وسال ہوتا ہے تو آپ اس وقت انگلی پکڑ کے حضور علیہ السلام کو واپس لے جاتی ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ جو آپ کی والدہ کی خادمہ ہیں وہ جنگ عہد میں حضور علیہ السلام کی محافظ ہیں محافظہ ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ بڑی عمروں کی خواتین تھیں لیکن ان کی جررت یہ تھی ہر عمر کی خواتین ہر عمر کی خواتین تو آج بھی آج کا عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی سنت کی محافظ بن جائیں سبحان اللہ تو یہ بہت بڑا جہاد ہوگا سبحان اللہ سیدنا انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح آپ نے بات بھی کی کہ جب آپ شوک شہادت کے لیے اور جو وہ پہلا تھا کہ میں جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکا تو اب اللہ رب العزت اگر مجھے توفیق دے کے کوئی غزوہ آ جائے تو میں کیا گردار ادا کروں گا تو اس وقت جب سیدنا سعید راستے میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں یا سعید سعید بن مہاد سعید بن مہاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے ان کی قبر پہ حاضری دی وہ بھی تک محفوظ ہے میں ان کے باغ میں گیا وہ جا کے میں نے زیارت کی اور اس چکہ کمال کی بات یہ ہے جی وہ ایک بڑے مدینہ منورہ کے آدمی کا باغ ہے ہم چلے گئے اللہ کی توفیق سے تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشیف فرماتے تھے نا وہ پتھر کرسی بن گیا ہوا ہے اور آپ جہاں اپنا بازو مبارک رکھتے تھے نا کونی تک یہاں سے وہاں کونی بنی ہوئی ہے آپ احران ہوگے یہ مکہ جو ہے اس طرح گول بنا ہوا ہے اور یہ پھر یہاں سے ذرا پتری ہوتی ہے یہاں سے ذرا باری ایسے کر کے ویسے ہی وہ بنا ہوا ہے کمال ہے اور وہاں جو بیٹھ کے وہاں میرے بوسے لیے اس جگہ کے وہ آپ کو بتا نہیں سکتا جہاں جہاں ہو رکے جہاں جہاں ٹھہرے وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے ان کو جب بوسے دیتا ہے نا آدمی وہ عجیب ہے اس دور میں پہنچ جاتا ہے ماشاءاللہ غز صاحب یہ میں یہ جملہ ارز کروں گا کہ اگر پتھر بھی آپ علیہ السلام کی کیفیات محافظ ہیں تو انسان کا میرے خیال میں درجہ پہلا بنتا ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کی اچھا ایک انپاد آدمی بہت دلچسپ بات محبت کی آپ کو سنا دوں انپاد آدمی مزدور اس سے میں نے پوچھا کہ یہ پتھر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ السلام کے کونی مبارک جو ہے اسی طرح یہ شکل بن گئی ہے اور یہ پتھر کرسی بن گیا یہ تو اس نے کہا پتھر کلمہ پڑتے تھے پتھر ریشم بن جاتے تھے حضور کے سامنے سلام علیکم دے شک دے شک بڑی چی بات ان نے کہا یہ موم بن جاتے تھے موم میں جس طرح ہاتھ رکھتے ہیں آپ اسی طرح بن جاتے تھے اسی طرح بن جاتے تھے پتھر موم ہو جاتے تھے حضور کے سامنے کالر لے لوں آپ کی گفت کو جاری جائے گیا اسلام علیکم والیکم السلام جی کون صاحب ہے خالد محمود قادری سائیوال سے جی خالد صاحب پہلے تو آپ کی پروگرام کی تعریف کروں گا ہمارے پیسہ فرماتے ہیں کہ اہل سنت و جماعت کے جو علماء ہیں میرے سر کا تاج ہیں تو میں یہ نائنٹی دو چینل اور آپ کو مبارک بات دوں گا کہ ہم اتنے سے کم وقت میں اتنے سارے لوگوں کی زیارت کر لیتے ہیں اور آپ کا شکریہ دا کروں گا بڑی کرنوازی اور میرا سوال یہ ہے کہ بھی آپ نے اسلام کب کون سی عمر میں اور کیسے قبول کیا ہے ٹھیک ہے جی ابھی پتہ کر لیتے ہیں نیکس جی اسلام علیکم و علیکم اسلام جی خالد صاحب اسلام علیکم و علیکم اسلام ٹی وی بند کریں بھائی جلدی سے جی اللہ کا شکر جی جی فرمائیں سب سے لے تو آپ کو میں بہت زیادہ مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ اچھا پروگرام جو ہے آپ کا دوسری بات سارے آپ سے پوچھنی تھی کہ یہ انہوں نے ان کے اولادے پاک کتنی تھی اور ان کی عمر مبارک کتنی تھی ٹھیک ہے جی عمر مبارک جی نیکس جی ہیلو اسلام علیکم جی جی با علیکم اسلام قبلہ غزی صاحب آپ کو بما نینٹی ٹو کی یہ ٹیم کو میں بہت مبارک دیتا ہوں بہت شکریہ سوال میرا سوال میرا سر یہ ہے کہ وہ علامہ کے سیر سے کم تابقی یوں قتل سے اچھوں کے وہ بدنام نہ ہوتا یہ علامہ کا نہیں ہے یہ اکبر الابادی کا ہے جی ہاں سر بود کا اکبر الابادی کا سوال میرا یہ ہے کہ میں نے نینٹی ٹو کے جب سے یہ پروگرام صبح انہوں شروع ہوئے تقریبا کوئی پروگرام نہیں کہا بکتی نہ ہو تو پھر تو ہو سکتا ہے میں مجھے افسوس سے آپ کے توسط سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ تھامس آرڈی ویلیم برڈ ور اور ہم جو ایسے لوگوں کی سٹی اپنے بچوں کو نصاب کے جیرے کسی نے خودکشی کی اور کسی کوئی پاگل ہو گیا کیا ہم اپنے اسلاف کو جو آپ بیان فرما رہے ہیں اگر نصاب کا حصہ بن جائے آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں سمجھ گیا آپ کا سوال سمجھ گیا جواب بھی دے یعنی ہم ہیرو لیس قوم نہیں ہیں ہمارے اپنے ہیرو ہیں اور ہمیں کسی سے ادھار لینے کی ضرورت نہیں جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام آپ کیا حال ہے اللہ کا شکر جی فرمائیں اللہ پاک آپ کو تندریسی دے اور نائنٹی دو جتنے بھی اندرہیں کام کر رہے ہیں سب کو اللہ پاک امان کی دور سے مالا مال کریں اور صحیح اور آپ کے آپ کے ڈپٹی صاحب ہمیں ملے تھے جی مدینہ میں اچھا ماشاءاللہ اور ان کو میں نے ایک پجام ہی دیا تھا میں نے اچھا انشاءاللہ شاید وہ ابھی آئے ابھی نہیں آئے ابھی وہیں ہے ڈپٹی صاحب ماشاءاللہ وہاں ملے ہیں وہ تیار محبت سے ملے اور دو دفعہ ملے اچھا ماشاءاللہ سوال فرمائیں سوال یہ ہے کہ میں کہوں گا کہیں صاحب میں ہاں یا تھا جنگ اوخت کے بہات یا تھا لیکن وہاں بس گندگی میں نے دیکھی میرے دل کی آنگ صحیح بات جی آپ اپنی بات مکمل فرمائیں اچھا جی اپنا بشارت آپ جواب دیں وہ کہہ ان کی عمر کتنی تھی اور انہوں نے اسلام قبول کیا ان کا اسلام تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائیں تب انہوں نے اسلام قبول کیا باقی عمر کے والے سے شہادت ان کی تین اجری میں ہوئی ہے اچھا عمر اس وقت نہیں اندازہ کتنی ہے دوسرا انہوں نے پوچھا جی یہ آپ کا سبجیکٹ بنتا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم ہیرو لیس قوم ہیں ہم لوگوں کو ورڈز ورڈ اور فلانا پڑھاتے ہیں ان لوگوں کی اسٹری پڑھاتے ہیں جو کوئی پاگل ہو کے مر گیا کوئی کردار کے اعتبار سے اب میں تو ان کے نام نہیں لیتا وہ کیسے صاحب بات ان کی اس حد تک درست ہے یہ درست نہیں ہے کہ ہم ہیرو لیس قوم ہیں جتنے ہیروز مسلمانوں کے پاس تاریخ میں موجود ہیں اور سب سے بڑی ہستی حضور علیہ السلام کی ذات کی صورت میں تو اس سے بڑے اور ہیروز کام ملیں گے صحابہ اکرام کے آگے آپ آ جائیں ہیروز ہیں تو تاریخ ہماری بڑی پڑی ہے علوم کے اعتبار سے بھی آ جائیں اگر تو سائنسی علوم میں بھی پورے مغرب کو جو اس وقت رہنمائی دی جا رہی ہے وہ اسلام کے ہیروز تھے تو سارے مارے پاس ہیں لیکن پراؤلوم صرف یہ ہے کہ ہم نے ہیروز کو چھوڑ دیا ہم بھول گئے ہیں ہم نے کچھ اور لوگوں کو ہیروز بنا لیا ہے جن کی زندگی کو کوئی مقصد نہیں ہے اصل میں تو ہمیں رجوع کرنا ہے بسیقلی تو اب جو بات اصل یہ تھی کہ اصل کمی کس چیز کی جو میں سبق ملتا ہے حضرت انس بن نظر عزیرہ طلانوں سے کہ جب آپ جا رہے ہیں تو حضرت سعید بن مواز جب ملتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ رب النظر یا سعد رب النظر انی اجد ریح الجنہ دون احد کہتے ہیں کہ میں احد پہاڑ کی طرف سے جنت کی خوشبو سونگ رہا ہوں گویا کہ حضور علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں ان کے اوپر آپ کی یقین کا یہ عالم تھا کہ حضور نے فرمایا کہ جب شہید ہوتا ہے تو شہید کے خون کا کترہ زمین پر گرنے سے پہلے وہ جنت میں وہاں جنت کو دیکھ چکا ہوتا ہے اپنا گھر دیکھ لیتا ہے تو وہ تو دیکھنا تھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو جنت دیکھوں گا تو اس سے پہلے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے کیونکہ میں یقین سے جا رہا ہوں کہ میری شہادت ہوگی تو آپ یہ یقین کا اعلیٰ درجہ تھا آپ لوگوں کا حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر ایک بات جو ان کی بہن کے حوالے سے ہو رہی تھی کہ آپ جب شہید ہو جاتے ہیں پہچان نہیں سکتا تھا تو آپ کی بہن کو حضرت ربیب ان نظر کو بلایا گیا کہ آپ آ کر ان کو پہچانیں انہوں نے آپ کو آپ کی انگلیوں کے پوروں سے پہچانا بی بنا نہیں عرافت بی بنا نہیں تو یہ جو بنانا ہے نا اس پہ غل صاحب اللہ رب العزت قرآن عظیم میں انسان کی تخلیق کے حوالے سے فرماتے ہیں بلا قادرین علا ان نسوی بنانا کہ ہم یہ قدرت رکھتے ہیں کہ انسان تو تخلیق کر دیا لیکن اس کے پورے تخلیق کریں جو اس کے اندر حکمتیں ہیں جو انسان کی پوری بیوگریفی اور اس کی پوری سٹڈی آپ کو دیتا ہے تو ہم وہ بنانے پر آپ کو ثابت ہو گیا آدھر ہیں تو آج فنگر پرنٹ نہیں ہاتھ لگا دیں اور ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے اربعہ انسان دنیا نہیں ایک کا دوسرے سے نہیں ملتا اچھا غزب یہاں پہ جو امپورڈنٹ بات ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج تو فنگر پرنٹ آپ کے مشینیں ہیں جو سٹڈی کرتی ہیں جو عدرت عبیب نظر تھی ان کے پاس کون سی مشین تھی اور انگلی کے پورے سے پہچان انگلی کے پورے تو ظاہری طور پر سب کے ملتے ہیں تو گویا کہ آپ نے بھی حضور علیہ السلام کی محفیر اور اس مدرسے میں پڑھنے کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ کے پاس وہ فنگر پرنٹس کی صلاحیت موجود تھی آپ نے فنگر پرنٹس کی ذریعی صرف دیکھ کر آپ کو پہچان لیا جو پہلے بزرگ ہوتے تھے آپ کو پتا ہے پچھلے دور میں یہ آج سے میں چالیس برس پہلے پچاس برس پہلے کیا آپ کو بات بتا رہا ہوں پچاس ساٹھ برس پہلے ہمارے اپنے ایک عزیز تھے بزرگ وہ کوئی بندہ جاتا ہو وہ اس کے پاؤں دیکھ کے پہچان جاتے تھے کہ یہ فلان کے پاؤں ہیں اور وہ آپ کو پتا ہے فوٹ ٹریکر اب بھی ہماری پولیس بھی استعمال کرتی ہے کہ فوٹ ٹریکر جب یہ نی مشینی آئی تھی اسی طرح ہاتھ کہیں لگا ہو تو وہ کہہ دیتے تھے فلان کا ہاتھ ہے تو یہ اللہ تعالی نے بعض لوگ کو یہ سرحیات ہوتی ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے تو گویا کہ آج ہمارے لیے یہ جو ہیروز جو بات پہلے بھی ہو رہی تھی کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں جب ہم ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے تو ہماری زندگی کے اندر وہ یقین پیدا ہوگا کیونکہ اس وقت کمی غزت صاحب ہمارے اندر بھی یقین کی ہے اللہ رب العزت کے اوپر اس کی ذات کے اوپر یقین جو اللہ رب العزت نے ہم سے وعدہ کیا عالم بزخ کا جو جنت کا اور جو آخرت کے وعدے کیے ہوئے ہیں اگر ان کے اوپر ہمارا یقین پختا ہوگا تو ہماری دنیا سے دی ہوگی یہ یقین جن مسجدوں محراب سے جن سکولوں سے وہ اقبال کہتا ہے کہ وہ طفل میں بو آئے کیا وہ اکبر العبادی نے کہا تھا نا اور اقبال نے تو کہا ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم کیا پتا تھا چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ اکبر العبادی نے کہا انہوں نے دین کب سیکھا ہے جا کر شیخ کے گھر میں پلے کالج کے چکر میں مرے صاحب کے دفتر میں ہم سمجھتے تھے وہ اس طرح اکبر العبادی کا اور شیعت میرے ذہن میں نکل گیا جی جی غیر صاحب حضرت انس بن ندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے یہ بات کہ قرآن مجید فرقان امید کی آیت ہے کہ مومنین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کو سچ کر دکھاتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے کہ میرے چچا انس بن ندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یا ان جیسے مومنین مومنین کے بارے میں اتری ہے اب تفسیر کے اندر یہ بات ہے کہ دو روایات ہیں بعد مفسرین نے تو خاص طور پر ذکر کی حضرت انس بن ندر کا کہ یہ انہی کے بارے میں اتری ہے اب یہ بات کہ کب اتری ہے اس میں بھی دو واقعات ذکر کیے اور دونوں کا تعلق حضرت انس بن ندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک تو وہ کی واقعہ آپ کی مشیرہ کے حوالے سے دانت کے قصاص دعا وہاں ذکر کیا کہ یہ اس موقع پر اتری ہے اور دوسرا واقعہ آپ کے والے سے ہی کہ جس وقت آپ نے کہا کہ تم اللہ رب العزت دیکھے گا کہ میں کرتا کیا ہوں تو یہ جو وعدہ آپ کر کے نکلے تھے یہ اس حوالے سے قرآن مجید کی آیت اتری ہے اشاد آیت پڑھیں آیت یہ ہے کہ مومنین میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس وعدے کو سج کر دکھاتے ہیں جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا اب حضرت انس بن ندر رضی اللہ تعالیٰ کے والے سے یہ بات جب انہوں نے کہا کہ جنت کی خوشبو میں اہت کے دامن سے پا رہا ہوں تو یہاں شارعین حدیث فرماتے ہیں یہ ان کی کرامت ہے کہ وہ دنیا کے اندر بھی جنت کی خوشبو سونگ رہے تھے پھر حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ ان کے لئے کہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ انس بن ندر نے کیا ہے میں اس کی حمد نہیں پاتا وہ اس کی شرعہ لکھی کہ دو باتوں کے والے سے حضرت سعید بن معاذ نے یہ بات کی تھی ایک تو یہ کہ جو دردناک شہادت ان کی ہوئی اسی زخم اور جو کامل شجاعت اور گہادری انہوں نے دکھائی ایک یہ اور دوسرا اس پر ان کا صبر ان دو حوالوں سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی محمد نہیں پاتا شارعین حدیث کہتے ہیں کہ یہ بات کون کہہ رہا ہے یہ سعید بن معاذ کہہ رہے ہیں جن کی موت پر رحمان کا عرش بھی جوم اٹھا تو ان کا یہ کہنا حضرت انس بن ندر کے بارے میں کتنی بڑی فضیلت اور عظمت ہے حضرت انس بن ندر رضی اللہ تعالی نے اب جو بات ان واقعات سے ہمارے لئے درس ہے وہ یہ ہے کہ کیا محبت رسول صرف دعوے کا نام ہے یا زبان سے کہہ دینا کہ مجھے نبی علیہ السلام سے محبت ہے تو کیا ہم اس محبت کا حق ادا کر دیں گے حالانکہ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ ایک بندہ مومن کا جو رشتہ اور جو نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے کائنات کا کوئی رشتہ اور کوئی نسبت اس کو ذرہ بار بھی اس تعلق اور رشتداری سے نسبت نہیں ہے آپ یہ دیکھئے کہ کیسا تعلق ہے ایک بندہ مومن کو نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ کہ ایک بندہ مومن اس کے ماں باپ اس کے بارے میں جو کچھ سوچتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں اور مہربانیوں اس سے بھی بڑھ کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانوں سے یہ زیادہ قریب ہوئے میری اور میری امت کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص آگ جلاتا ہے اور پتنگیں آ کر اس میں گرتے ہیں فرمایا یہی حال ہے کہ میں تمہارے تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ کر کہنچ رہا ہوں اور تم اس آگ میں گرنے کی کوشش کر رہے ہو تو یہ شفقت اور مہربانی کا تعلق حجابی میں جس کو کہتے ہیں لکنو جفہ مارنا جفہ مار مار کے یعنی اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچاتے ہیں دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی دفعہ یہ بیان کر چکا ہوں کہ وہ جو ساری راتوں کو ٹھوٹ کے روتے تھے اور وہ جو سینہ ایتر سے آوازیں آتی تھی جیسے گوش تو بلہ ہو یہ ساری کس لیے تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے آپ صلی اللہ وجہ تخلیق کائنات تھے آپ جنت کے مالک ہیں جس کو چاہیں جنت عطا کر دیں یہ ہمارے لیے روتے تھے یہ گناہگار امتیوں کے لیے یہ سارا کچھ تھا یہ جو پاؤں مبارک متورم ہو جاتے تھے یہ جو فاقہ کشیاں کی یہ اس امت کے لیے کی وہ تو ساری کائنات کے مالک تھے آپ دیکھئے غازی صاحب نبی علیہ السلام کی شفقت اور رحمت کا علم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب بارش کا موسم بنتا تھا تو حضور تشریف فرما نہیں ہوتے تھے پریشان ہو جاتے ہیں میں نے عرص کیا کہ حضور جب بھی آندھی چلتی ہے یا بجلی کڑکتی ہے بادل گرچنے آپ پریشان ہو جاتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ پہلی قوموں پر عذاب اسی طرح آتا تھا تو جب یہ موسم بنتا ہے تو مجھے یہ ڈر اور خوف تاری ہوتا ہے کہ میری عمت پر کہیں عذاب نہ آ جائے تو اب سوچنا یہ ہے کہ کیا ہم اس محبت کا حق ادا کر رہے ہیں حضرت مولا کائنات علی المرتضی شعر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی خوبصورت بات آپ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ہمیں اپنے اموال سے اولاد سے جان سے ماں باپ سے بڑھ کر پیارے ہیں جو بات ہو رہی ہے پیشے ہیرو لیس کی بات ہوئی کہ ہماری قوم جو ہے وہ اس طرف نہیں آ رہی اب یہ بات ہوئی نصحاب کے اندر جو انہوں نے مشت کا جو دے دیا سیمبل دے دیا پوزٹیو اور نیگٹیو ایسپیکٹ دونوں سا سا شر رہے ہیں آپ میں نے مسٹر چپس پڑھا اب نکال دیا گیا تھرٹی تو فورٹی یرز اتنا ہو گیا گورنمنٹ پوزٹیو ایسپیکٹ بھی لے رہی ہے لیکن نیگٹیو بھی سا سا شر رہے ہیں انہیں روکا جانا چاہیے مساجد و محبت کا پیغام دینے کے لیے اور عشق کا پیغام دینے کے لیے اور اسلام کی اہمیت کو جاگر کرنے کے لیے ہو جا کے دونوں پہلو ساتھ ساتھ ہیں میں یہاں یہ گزارش کروں گا اپنے ہی جو میرے طبقے کے لوگ ہیں طبقے کے علماء ہیں کہ مساجد کے سپیکر کو ایسے استعمال نہ کریں کہ لوگ اس سے ہرٹ ہو پریشان ہو مسجد کے ساتھ لوگ گھر لینا چھوڑ دیں دینی شعار جو ہیں ان کا خاص طور پر خیال رکھا جائے یہ بنیادی چیز ہے اس کے میں خیال کرنا چاہیے ہم نے بھی چیزوں کو سرف نظر کیا بہت شکریہ آپ کا جی ناظرین اکرام ہم ہر روز اپنے ناظرین سامین سب سے سوال پوچھتے ہیں جو صحیح جواب دیں کسان آئل کی جانب سے ہم انہیں گفت پیش کرتے ہیں آج کا سوال ہے غزوہ اہد کے سنہ ہجری کا واقعہ ہے گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا غزوہ اہد میں ستر صحابہ اکرام نے جامع شہادت نوش کیا تھا خوش نصیب ادرا جنہوں نے سب سے پہلے صحیح جواب دیئے انم شوکت لہور محمد اکمل کریم مظفرگر توصیف الرمان شکرگر غلام رسول چونیا سونیا توفیل پتوکی محمد شاہ باز پاک پتن شازی ابی بی کراچی محمد اشفاق فیصل عباد خالد محمود پلندری ازاد کشمی عمر دین سعیدی ملتان سید خادم سینشاہ خانوال فیاض ملک ڈیرہ غازی خان آپ سب کو انشاءاللہ آپ کے گفت ہم پوچھا دیں گے کتاب و شفاہ سے جی حصول اولاد اولاد کے لئے لوگ بہت پوچھتے ہیں سورة المائدہ کی آیت نمبر سترہ روزانہ تین سو مرتبہ پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر کے زوجین مل کر کھائیں اور اس عمل کو اکتالیس دن تک بلا ناغہ مکمل کریں انشاءاللہ بہت جلد خوش خبری ملے گی شرط یہ ہے بلو آخر کم اس کم گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ تو ضرور پڑھیں حضر زنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی سے محبت کے اداوے دار کی پہچان یہ ہے کہ وہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کو اپناتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ سے مکمل رہنمائی حاصل کرتے ہوئے آپ کی سنت پر عمل کرتا ہے آج کے روزناوہ نائنٹی ٹو میں مضمون ہے شہید حضرت انس بن ندر رضی اللہ تعالی انہوں کے بارے میں نادر اکرام اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے اللہ تعالی ہمیں صحابہ اکرام کا علیاء اعظام کا اہل بیعت اتھار کا عدب کرنے کی توفیق اطاف فرمائے نعرے کے لئے تیار ہو جائیے میرے تینوں میمان بھی سامین ناظرین مل کے زوردان آر لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ